موسیقی اسلام علیکم اردو فرنٹ یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید پریگننسی کے دوران ماں کے پیٹ میں بنتا بچہ چودھویں ہفتے سے ہی چکھنے کی حص سے آشنا ہو جاتا ہے چودھویں ہفتے تک چکھنے کے عمل کو بروے کار لانے والے تمام عزا کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ نگلنے کے عمل کو الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے پہلی سیہ مہی کے ختم ہونے تک بچہ میٹھے اور ترش مادوں کے نگلنے کے بارے میں اپنی پسند اور نا پسند کا اظہار کرتا ہوا پایا جاتا ہے بچہ عام طور پر اپنے ارد گرد موجود رحم مادر کی سیال رتوبت یعنی ایم نیوٹک فلوئیڈ کو نگلتا رہتا ہے فیٹس یعنی جنین مختلف ذائقوں سے مرقب ایم نیوٹک فلوئیڈ میں تیر رہا ہوتا ہے یہاں اسے گلوکوز کی مٹھاس نمکیات کی نمکینی اور اپنے یورن یعنی پیشاب کی کرواہٹ کے ذائقے محسوس کرنے کو ملتے رہتے ہیں ایم نیوٹک فلوئیڈ کا ذائقہ کھارے نمکین مواد جیسا ہوتا ہے انسان عمومی طور پر کڑوی چیزوں کی نسبت میٹھی چیزوں کے لیے زیادہ رغبت رکھتے ہیں نو ملود ذائقوں میں بڑی امدگی سے تفریق کر سکتے ہیں وہ جب کوئی کھٹی چیز چکتے ہیں تو اپنی زبان باہر نکالتے ہیں ایسے بچے جن کی مائیں اپنے خمل کے دوران لہسن کا زیادہ استعمال کرتی ہیں وہ بچے لہسن کے ذائقے اور خوشبو والی غزاؤں کے لیے زیادہ شوک رکھتے ہیں ریسرچرز کے نزدیک بچے لہسن کو اس کے ذائقے یا خوشبو کی بدولت نہیں بلکہ اس کے ذائقے کو اپنی ماں سے وابستگی کے خوالے سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور یقیناً ماں بچوں کے لیے عزیز ترین ہستی ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ مختصر درانیے کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ